بیری ایم ایک نیو ڈیل لانچ ہوئی ہے جس میں آپ بوکنگ کروا سکتے ہیں صرف ایک لاکھ پہ چتہ ہزاروں پیسے کمپلی ڈیٹیج جاننے کیلئے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں السلام علیکم دس افنان بنگش فرم ٹائٹینیم گروپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل مرکیٹ کی سیچویشن جس میں اگر میں سب سے پہلے بیری ایم میں پانچ منلہ گھر کی بات کروں تو اس کی جو قیمت ہے وہاں ہے اراؤنڈ وان سیسٹی لیک سے لے کے ٹو فیپٹین لیک بٹ اگر آپ آج کل لوگوں کا جو کومن بجٹ ہے وہ دیکھیں تو وہ ہے اراؤنڈ فورٹی لیک سے لے کے سیونٹی لیک تو اس بجٹ میں آپ کو گھر تو مل جاتے ہیں بٹ اگر آپ گھر کی لوکیشن دیکھیں یہ وہاں پر موجود فیسیلٹیز اگر آپ ایسے گھر کی سراؤننگز دیکھیں تو نہ ہی آپ کو لوکیشن پسند آئے گی مین اگر لوکیشن ہو بھی رکسی سٹریٹ کے بہت اندر کر کے ہوگی جہاں پر نیرو سٹریٹس ہوگی اور اس کے لابے آپ فیسیلٹیز دیکھیں تو کئی پر گیس نہیں ہوگی تو کئی پر پانی نہیں ہوگا اگر آپ اس وقت ورٹرینڈ دیکھیں تو آج کل ہائی ریس کمرشل بیلنگز ورٹرینڈ جن میں لوگر گراؤنڈ پر شوپس اویلیبل ہوتی ہیں اور اوپر اپارٹمنٹس اویلیبل ہوتی ہیں مین اگر آپ کو گروسری لینی یا کوئی بھی اسیسیریز لینی ہو تو وہ آپ کے ویدن کلومیٹر آپ کو اس تمام چیزیں مل جاتی ہیں اگر اپارٹمنٹس کی پیسز کی بات کیجئے تو جتنے میں ایک پانچ ملنگا گھار آتے ہیں اس کی 50% ایون کے 40% پیس میں آپ کو ایک اچھی اپارٹمنٹ ایک اچھی لوکیشن پر مل جاتے ہیں اس میں آپ پر دو آپشن ہوتے ہیں یا تو آپ انسٹاللنٹس پر بک کروا سکتے ہیں یا پھر آپ فل پیئیمنٹ پر ایک ہی باری میں بک کروا سکتے ہیں جن میں کچھ آپشن ہوتے ہیں ریڈی ٹو موو اور کچھ ہوتے ہیں جن میں آپ کو ایک سے دو سال میں پوزیشن مل جاتی ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ریڈی ٹو موو اپارٹمنٹ چاہیے یا آپ کو کچھ ایک سے دو سال میں پوزیشن چاہیے ہاں اس کل جب بھی گھر کی بائنگ کی جاتی ہے تو ہم سب سے پہلے گھر کی لوکیشن دیکھتے ہیں اس کے آس پر موجود روڈز دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ سکول کولیجز اور ہمارے جو آفیسز ہیں وہ اس گھر سے کتنا دور ہے اور ہم کتنے ٹائم میں اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اس ٹائم اگر بیڈی ہے کی کرنچ سیچویشن دیکھے جائے تو اس ٹائم پیسز پلوٹس کی اور گھرس کی بہت لوئے ہیں بٹ اگر آپ اپارٹمنٹس اور شوپس کی دیکھیں جو کہ ہائی رس کمشیر بیڈی میں لوکیٹڈ ہیں ان کی نہ تو پیسز ڈاؤن ہوئی ہیں اور نہ ہی ان کے منتلی رینٹ میں کوئی ڈیفرنس آئی ہیں اگر آپ ان میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو ایک تو یہ سیف اور سیکیور انویسمنٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ کمشیر پروجیکٹس ہوتے ہیں اور سیکرنڈی کیونکہ ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے وہ ان کے پرائیس سے صرف انکریز ہوتی ہے اور موسٹی یہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اگر آپ کا پرپس ریسی جنشل ہے یا کمیشل مین آپ اپنے لئے اپارٹمنٹ دیکھ رہے ہیں یا اپارٹمنٹ کو رینٹ آؤٹ کرنے چاہتے ہیں یا پھر آپ شاپ دیکھ رہے ہیں جس میں آپ اپنا بزنس کریں یا کل کو آپ اس شاپ کو رینٹ آؤٹ کریں تو ان تمام تر شاپس کی اور اپارٹمنٹس کی ڈیٹیج جانے کے لیے آپ میرے سکرین پر گیون نمبر موسٹ سے کنٹیک کر سکتے ہیں جس پر وٹس اپ اور ایمو آویلیبل ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ